اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری وقت میں اپنے امتیوں کو کیا کہا تھا ہمارے نبی اپنے امت کے بارے میں آخری وقت میں بھی سوچ رہے تھے میری امت میری امت میری امت نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت تھا نبی کریم کو بہت زیادہ بخار تھا نبی کریم کو اتنا زیادہ بخار تھا صحابی انہیں کندھے کا سہارہ دے کر مسجد میں لے کر آیا کرتے تھے ہمارے نبی بخار میں بھی نماز پڑھا رہے تھے نماز پڑھاتے پڑھاتے بہوس ہو جاتے ہیں وجو کرتے ہیں پھر نماز پڑھاتے ہیں نماز پڑھاتے پڑھاتے پھر بہوس ہو جاتے ہیں صحابی نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز پڑھانے کا انتجار کرتے ہیں اور پھر نماز پڑھتے ہیں نبی کریم پانی کو بار بار طلب کرتے ہیں پانی کی چھٹے اپنے چہرے مبارک میں بار بار مارتے ہیں اور مشواق بھی کرتے ہیں نبی کریم کو ماں ایسا کے ہوجنے میں لائے گیا نبی کریم ماں ایسا سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور کہہ رہے ہوتے ہیں یہ سکارات یہ نجا کا وقت کتنا صدید ہوتا ہے ماں ایسا کہتی ہے میں نے دروازے میں دیکھا کسی نے دستک دی میں نے کہا اللہ کے رسول آرام کر رہے ہیں اللہ کے رسول نے کہا یہ کوئی اور نہیں بلکہ ملک الموت اجرائل ہے یہ کسی کی روح قبل کرنے سے پہلے کسی کی اجازت نہیں لیتا آج مجھ سے اجازت لے رہا ہے میرے بعد اب کسی سے اجازت نہیں لے گا ملک الموت حجرے میں داخل ہوا اور جرسات فرمایا اے اللہ کے رسول آپ کا حکم ہو تو آپ کی روح کو نکال لوں تب نبی نے ملک الموت سے پوچھا نجا اور سکرات کا درد میری امت کو بھی دیا جائے گا یہ ہیں ہمارے پیرے نبی جو اپنے آخری وقت میں بھی اپنے موت کے بارے میں سوچ رہے ہیں یہ ایسا وقت ہوتا ہے جب لوگوں کو کلمہ نصیب نہیں ہوتا ہے لوگ اپنے رشتدار اور اپنے نام تک کو بھول جاتے ہیں ملک الموت نے کہا ہر ایک مسلمان کو ہر ایک انسان کو اس سکرات سے گجارا جائے گا میرے آگا نے جو ہی یہ لبج سنے تو رو پڑے واہ امتی واہ امتی اے اللہ میری امت کیا اس نجا اور سکرات کے درد کو برداشت کروائے گی اللہ پاک نے ارزاد فرمایا اے نبی تم فکر نہ کرو آپ اپنے امتیوں کو بسارت دے دو کہ نماز کے بعد ایتل کرسی پڑھا کریں جو نماز کے بعد ایتل کرسی پڑھے گا اللہ فرماتا ہے میں اس کی روح کو خود قبج کروں گا جس سے اس مسلمان کو احساس نہیں ہوگا ماں ایسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر ہی رہی تھی نماز نماز تمہارے ہاتھوں کے نیچے جو مجدور ہیں ان کا خیال کرو بس اتنا ہی حجور نے کہا اور ہمیشہ کے لیے اپنے آنکھیں بند کر لی یہ وہ دن تھا جس دن دنیا کی سب سے قیمتی چیز دنیا سے چلی گئے تھے آپ سبھی لوگوں سے چھوٹی سے گزارے سے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سسکرائب جرور کر دینا ملتے ہوں گے ویڈیو میں تک تک کے لیے اللہ حافظ